ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پرچہ بھی ہو اس کے گرفتارے بھی ہو اور اس کو شزائے موت بھی ہو یہ شخص واجب القتل ہے امت پر فرض ہے اس کو قتل کرنا پاکستان کی مشہور عالم محمد علی مرزا کے قلاب جاری ہوا فتوہ مفتی تاریخ مسعود نے ویڈیو ڈال کر پاکستان کے لوگوں سے کیا پین انجینئر محمد علی مرزا یہ نام آپ نے ضرور سنا ہوگا چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو انجینئر محمد علی مرزا کے بیانوں سے بہت سے علماء اختلاف رکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے کسی بیان کے چلتے ایک مولانا نے انہیں قتل کرنے کا فتوہ جاری کیا ہے پاکستان کے پیر محمد عفض القادری نے ایک بیان کے ذریعے یہ کہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا قتل واجب ہے پیر محمد عفض القادری نے علل اعلان کہا ہے کہ یہ تو حکومت اس کو قتل کرے یا پھر کوئی غازی اٹھے مئیس مولانا کے بیان کے قلاب ایکشن لینے کی مانگ کی جاری ہے سانتی پاکستان کے علماؤں نے بھی اس بیان اور فتوہ سے اتفاق نہیں رکھنے کی بات کہی ہے پاکستان کے مشہور عالم مفتی تاریخ مسود نے بھی پاکستان کے عوام کو اس طرح کی باتوں میں نہیں آنے کی اپیل کی ہے مفتی تاریخ مسود نے ایک ویڈیو شیئر کر کے کہا کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا کے نظریات سے ہم متفق نہیں ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے دلائل کا معاملہ دلائل سے چل رہا تھا جب تک ٹھیک تھا لیکن یہ میری دینی ذمہ داری ہے بتانا کہ ہم اس فتوے سے متفق نہیں ہیں پاکستان کے دیگار علماء بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہیں تاریخ مسود نے کہا کہ لوگ اس کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھے کیونکہ شہرن اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کو اٹھ کر قتل کر دے چاہے وہ کسی بھی مسلح مذہب یا فرقے سے ہو ہم اس کا قتل جائز نہیں سمجھتے پاکستان میں قانون بنا ہوا یہ سپرم کورٹ کا کام ہے ہائی کورٹ کا کام ہے جج کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے اگر کسی نے کوئی بیان دیا ہو اقتلافات اپنی جگہ لیکن قتل و غارت کے فتوے دینا انسانی جان غیر محفوظ ہو جائے ملک میں یہ بلکل جائز نہیں ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں مفتی تاریخ مسود نے لوگوں سے کہا کہ اسے علماء کا فتوہ نہ سمجھا جائے وہ اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے مل میں امن کی کوشش کریں اور دلائل کی دنیا میں رہ کر بات کی جائے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں یہ فتوہ آیا ہے اس کا قرآن اور سنت کی روشنی میں کوئی تک نہیں بنتا یہ بلکل جائز نہیں ہے جو جنونی لوگ ہیں وہ اسلام کا امیج خراب کرنے کی کوشش نہ کریں دلائل کے دنیا میں آپ ضرور ڈیبیٹ کریں ایک دوسرے کو چیلنگ دے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے مفتی تاریخ مسعود کے علاوہ جنتہ نے بھی مولانا کے اس فتوے کی مذہبت کی ہے ایک شخص نے ٹویٹ کیا یہ ٹی ایل پی کا پرانا سرنگ شک پیر محمد افضل قادری ہے جو انجینئر محمد علی مرزا کو مارنے کے لئے فتوہ دی رہا ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے دنیا میں سوال اٹھ رہے ہیں کون ہیں یہ لوگ جو انسان کو مارنے کا فتوہ چاری کرتے ہیں انہیں قانون کے حساب سے سزا ملنے چاہیے تاکہ بھوشیوں میں کوئی اس طرح کی اکساوے کی کوشش نہ کرے ایک اور نے لکھا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا یہ نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے مذہب کے ٹھیکے دار ایک اور ٹویٹر یوزر نے لکھا اسے گرفتار کیا جانا چاہیے اور بیان واپس لیا جانا چاہیے جیسے کہ پلس سوشل میڈیا یوزر کے ساتھ کرتی ہے آپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ دیکھ دنیا سجری تمام بارل قبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں